نیجے سوسائٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری ارازی دینے کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں اہم پیش رفت انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی افسران شکیل منحاس مزمل مشتاق محمد نفیس بین نامزد آمرہ امران خان سمیت چار افسران شامل تفتیش 21 فروری کو طلب انٹی کرپشن اکام کہتے ہیں الڈی افسران نے بغیر اجازت ان نو سی چاری کیا آمرہ ایرام امران کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے دھوش شواہد ہیں کیس میں ڈی جی کے کردار کا تائین ہوگا نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نورمل گردو کی پتھری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میریکل بورڈ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیولوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے امیس جناز پتال بھائی کی عادت کے لیے شہباز شریف کی جناز پتال آمد جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنوں کی قائد کے حق میں نعرے بازی خاتون ڈاکٹر کی ائر گن لے کر اسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملہ نے روک لیا پوچھ گج ائر گن اسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نمائش کے لیے لائی خاتون ڈاکٹر کی وضاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹروں کو سنا کے انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناز پتال آمد کارکنوں کی نعرے بازی مٹھ بھیڑ جذباتی کارکنوں نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا سمائے وزراء نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کروا رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے فیاض الحسن چوہان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے ہسپتال میں دن لگتا ہے اور نداؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورڈز کے فیصلے کو نہیں مانا ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جی آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتال اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز فاش کر دیئے سی آئی اے مارل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلمبن جی آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری استعمال کی جی آئی ٹی نے تحقیقاتی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید تین روز مانگ لیے سانہاز ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جیریشن کمیشن بنانے کا معاملہ میکمہ داخلہ نے ان صداد دہشتگردی عدالت لاہور اور ساہیوال کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے میکمہ داخلہ کا ریجسٹرار ہائی کورٹ کو خط ججوں کی نام زدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی میکمہ داخلہ پنجاب سانہاز ساہیوال کی جیریشن انکواری ہو رہی ہے فورنسک رپورٹ کا جائزہ جی آئی ٹی نے لینا تھا مزیر کانون پنجاب مزیر کانون پنجاب وہ مارتے ہیں میڈیکل ریپورٹ ماسوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی ڈھٹھائی برکرات پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلاوجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آئیشہ کا ابتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفاعات شامل ترجمان وزیر اللہ شباز گل کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار مناہل کی آیادت دیگر بچوں سے بھی ملے شباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میریکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے مناہل کو چائل پروٹیکشن کوٹ پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کسٹڈی چائل پروٹیکشن کو دی جائے گی چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ریکار معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ شیر شاہ چوکی پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیت چھ نامعلوم افراد مقدمے میں نامزد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا پولیس اہلکار ہیٹر پر بٹھا کر اس طریعہ لگاتے رہے ترجمان وزیراعلا کی جناز پتال میں متاثرہ بچے کی آیادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے کاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے لیندن کا تنازہ قیمتی جان لے گیا مصری شاہ میں فائرنگ ایک بھائی جان بھگ دوسرا شدید زخمی ورسہ کا لاش چوک میں رکھ کر احتجاج شدید ناربازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ ہمیں زورت بھی کوئی نہیں ہے انڈیا کے ٹماٹر کہ انڈیا ٹماٹر اپنے پاس رکھے اگر اس کے ٹماٹر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹماٹر ہے اگر انڈیا اپنا ٹماٹر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میربانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا بھارت کا دو نمبر ٹماٹر نہیں چاہیے شہری یک زمان انجمنے آرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹماٹر فروخت کر رہا تھا جو کوئی نہیں لے تھا بھارتی ٹماٹر آیا تو آرتی فروخت نہیں ہونے دیں گے انڈین ٹماٹر کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان اپنا ٹماٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے موخلائی بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈسٹری کے خلاف مہاز کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے کترانے لگے واغاب آرڈر سے پاکستانی سامان کی ترسیل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیا کے ٹرک روک گئے موڈی نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب بلے گا موڈی کو الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فارم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیولری گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو عبداللیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا دونوں رہنمائی جلاس میں شرکت کر سکیں گے سلفکار علی بھٹو کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد جیالے کی سمٹ منار کے سامنے پریس کانفرنس اپوزیشن کو سعودی ولی اہد کے دورے کے دوران نہ بلانے پر تنقید حسن مرتضیٰ بولے بھٹو نے عالم اسلام کو اکٹھا کیا موجودہ حکمرانوں نے قوم کو تقسیم کر دیا کبھی حکمران قیادت کرتے تھے اب ڈرائیونگ پر آ گئے دانی سکول آثورٹی کے اخراجات کم کرنے کا پلان وزیراعہ پنجاب نے اپنے اختیارات وائس چیئرمن کو سوپ دیئے ایسا نظام بنایا جائے کہ آثورٹی اپنے اخراجات خود برداشت کرے عثمان بزدار کی آثورٹی حکام کو ہدایت مادامی باغ کذافی کولونی مسائل کا گڑ بن گئی سیوریج کا ناکس سسٹم تاب فن پھیلنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینہ دو بر ہو گیا انتظامیہ کے خلاف اتجاج آرٹیکل چودہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے ورکنگ خواتین کے بارے میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چودری سرور کا پی سی ہوتل میں خواتین کو حراسہ کرنے کے خلاف مہم کے انوان سے کانفرنس سے خطاب بفلو کانفرنس میں بھی شرکت کی بولے لائف سٹوپ میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو نہ رہے ہیں بہت بفلو فارمنگ میشت میں ایک اہم کردار اضا کر رہی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے احسان اقدام سکولوں میں کھیلوں کے لیے دو پیریڈز مقتص کرنے کا فیصلہ اکتیس مارچ تک سکولوں کو گراؤنڈز کی تفصیلات مکمل کرنے کا ٹاسک کھیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نون سیلری بجٹ استعمال کیا جائے گا ہاکی، ٹیررز، ہینڈبال اور دیگر مقابلے ہوں گے پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم، علامہ اقبال ائرپورٹ سے کولمبو روانہ ہو گئی پاکستانی بلائنڈ کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف انٹرنیشنل کرکٹ سیریز میں شرکت کرے گی سیریز میں تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹوینڈی میچز کھیلے جائیں گے سیریز کا افتتاحی میچ اکیس فروری کو کھیلے جائے گا منحاج یونیورسٹی میں ڈاکٹر تحرول قادری کی سالگیرہ کی تقریب مقررین نے ڈاکٹر تحرول قادری کی علمی و دینی خدمات کو سراہا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دیئے ہیلے کالیج آف کومس میں موسم بہار کو منانے کے لیے سجار رنگا رنگ دریچہ فیسٹیول سکافتی لباس پہنے طلبہ کی شرکت کوالی اور شائری پر طلبہ کی شاندار پرفارمنس اور الہمراہ میں میوزیکل کانفرنس طلبہ نے عارفان اکلام پیش کر کے سما باندھیا خوبصورت آواز نے شرکہ پر بھی سہر تاری کر دیا